السلام علیکم پرانے وقتوں کی بات ہے سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے خاص محبت رکھتا تھا اور اسے دوسرے درباریوں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا ہر کام اس کے مشورے سے کرتا بادشاہ کا یہ سلوک دیکھ کر دوسرے درباری بہت جلتے تھے ایک درباری نے دوسرے سے کہا یہ معمولی سا غلام بادشاہ کو اتنا پسند کیوں ہے دوسرا درباری بولا پتہ نہیں اس میں ازاد کیا خاص ہے جو ہم میں نہیں وہ سب اسی خیال میں رہتے کہ کب موقع ملے اور بادشاہ کو اس کے خلاف کیا جا سکے ایک دفعہ انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت ایاز آپ کے ہیری جواہرات کو چڑھا کر ایک جگہ چھپاتا جا رہا ہے اور اس کے لئے اس نے ایک خاص کمرہ مخصوص کر لیا ہے اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالہ پڑا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا ایاز کچھ دن بعد اس میں جاتا ہے اور چڑھے ہوئے قیمتے ہیری جواہرات وہاں چھپا کر نکل آتا ہے اور پھر کمرے کو تالہ لگا دیتا ہے یہ بات سن کر دوسرا درباری بولا بادشاہ سلامت اس طرح تو وہ آپ کا خزانہ حالی کر دے گا بادشاہ نے کہا مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اس کمرے کی تلاشی لی جائے بادشاہ کے حکم کے مطابق کچھ سپاہی اس کمرے میں پہنچے اور ایک سپاہی دوسرے سے بولا اے ہاں یہ جوتا تو ایسا ہے جسے جھاڑیاں کاٹتے وقت پہنتے ہیں سپاہیوں اور کچھ ملا اس کے علاوہ نہیں جنا کچھ نہیں ملا مجھے لگتا ہے کہ اس نے کیمکی ہیرے اور جواہرات زمین میں دفنائے ہیں زمین کی خدائی شروع کی جائے کمرے کی زمین بھی کافی حد تک کھو دی گئی لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا انہوں نے سارا ماجرہ بادشاہ کو بتایا بادشاہ سلامت ہمیں تو اس کمرے میں ایک پھٹے پرانے لباس اور پرانے مہلے کچھ ہرے جوتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا یہ بات سن کر سلطان محمود نے آیاز کو بلانے کا کہا آیاز کو حاضر کیا جائے جب آیاز بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا آخر ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں پھٹا پرانا لباس اور میلہ کچھ ہلا جوتا جو جھاڑیوں میں کاٹنے کے وقت پہنا جاتا ہے کیوں چھپا رکھا ہے اس کمرے میں تمہارا یہ طرزی عمل لوگوں کی نظر میں تمہیں مشکوک بنا دیتا ہے اور پھر ایسا کیا ہوا کہ تم نے کمرے کو تالہ بھی لگا دیا آیاز نے جواب دیا میں بادشاہ سلامت کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا جھاڑیاں اور گھاس کاٹنا ہی میرا کام ہوا کرتا تھا اور اب میں بادشاہ صاحب کا وزیر بن گیا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں اپنی پہلی حالت کو نہ بھولوں میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو خود اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں اے آیاز تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا ہی لباس ہے اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حالت مت بھول جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مغرور اور متکبر ہو جاؤ اور بادشاہ سلامت میں اپنا یہ پھٹا پرانا لباس اور جوتا اس لیے ریکھتا ہوں تاکہ مجھے کسی قسم کا ظلم و ستم سرزد نہ ہو پائے سلطان محمود غزنوی نے جب آیاز کی یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس طرح اس کے نزدیک آیاز کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلیت کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے اور ہمیشہ اپنی اصل حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے